یار رفان بھائی اسے گبر کو آج یہاں پہ کیوں باندھی ہے یہ یہاں پہ بہت خطرناک ہے چوزے پھر رہے ہیں اندر چوزے ہوتے ہیں کوئی چوزہ کھا جائے آگے راجو نہیں گو کا بچہ کرلا چلو جی اچھا کہاں پہ گیا ہے وہ یار وہ بچے بھی بچوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تو کام خراب ہے یہ ابھی سو بھی جائے گا اسے تو نہیں نہ پتا لگنا کونسی سائیڈی سائیڈ پہ گیا ہے یا اس سائیڈ پہ یہ ہی تو نہیں نہ پتا تھا تو ایزر ہی اچھا ایزر میں نہیں دیکھا ہے اندر سارا کہیں بھی نہیں ہے اچھا لیں جی دوستو کوئی نمہ کٹا کھول گیا جی آج کوئی کرلا آگیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ہم یہاں سے لے جائیں چوزوں وغیرہ کے لیے ہم یہ جگہ خالی کرنے کے چکروں کے اندرہ پوری اب جناب وہ کرلا آگیا جی اب یہ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ سارا باجرہ مکہی گائے کا سمان وغیرہ پڑھا ہوئے کہاں کہاں سے اب اسے کرلے کو ڈونٹے پھینیں گے میرے خیال اسے یہاں پہ باندھی ہے بچارہ اب سارا دن یہاں پہ ڈسٹرب رہے گا سو نہیں سکے گا تو جب سوے گا نہیں تو رات کو یہ سوتا رہے گا کام خراب ہو جائے گا سارے روٹین ہی دوستو روٹی ہوئی پڑی ہے جلدی سے جلدی کوشش ہے بس مینی زو پہ نکلیں وہاں پہ انشاءاللہ کھلی ڈولی جگہ ہے ہم اپنے ہی صاحب کتاب پورے رکھیں گے کل والے جوزیں ماشاءاللہ یار اب بھی ان کو انڈا نہیں ڈالا لاؤ یہ آ رہے ہیں ٹائم بہت ہو رہا ہے دن کو پھر بندہ ان کو کچھ سبزہ ڈال دیتا ہے پہلے لاؤ ان کے لیے کچھ لاؤ یہ ماشاءاللہ سارے آئے ہوئے ہیں شہزادے ابھی یار دوپ بہت زیادہ تگڑی دوپ ہے ادھر سے سورج آ رہا ہے جب سامنے آنا ہے نا تو ڈریکٹ ہی ایسے پڑھنا ہے اوپر ان کے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو جانے ہیں تو اس سے پہلے انڈا چنڈا کھلا کے یا ہم ان کو اندر کئی سائٹ بے بند کر دیں گے بچے بیچارے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو اس لیے ان کا پہلے ہی بندوبست کرنا پڑے گا تو چلیں دوستو بچے بیچارے کی کوئی پارٹی نہیں ہے بڑے والے مارتے ہیں دوسری ماں اس کو ساتھ ملنے نہیں دیتی وہ بلیک والی یہ بچارے کی اکیلے کی زندگی ہے وہ ادھر مرگییں ماری ہوئے یہاں پہ مرگا کھڑا ہوئے مرگی وہاں پہ ہے نیچے بیٹھ رہی ہے میرے خیال اس بچاری نے دینا ہے انڈا وہ دے دی ہے وہ دیکھیں پیلے والی نے انڈا دے دی ہے یہاں پہ وہاں ہے ایک منٹ یہ ابھی دیکھنا پڑے گا یہ اسی نے اتا رہا ہے یہ پہلے کا پڑا ہوا ہے بسم اللہ ربانے دہیں بسم اللہ بلکل ابھی تازہ انڈا ہے یہ دیکھیں گیلا بھی ہے تو مطلب یہ کہ اسی نے اتا رہا ہے ابھی اس بچاری کو صبح کا ہم نے نکالنا ہوئے نا باہر تاکہ چل پھر لے تو میرے خیال اس بچاری نے انڈا دینا تھا تو اسے سیاد سمجھ نہیں آئی تو چلیں شکر ہے میری نظر پڑ گئی ورنہ یہ انڈا ضائع ہو جانا تھا بہت قیمتی انڈا ہے اور دوستو یہ جو ہماری پیلا مرگ ہے نا سون تول اس کے ساتھ والی مادی ہم نے جو ہمارا پیلا کھڑا ہوا نا منی زو کے اندر اس کے ساتھ ہے وہ کڑا کو چکی ہے اور وہ جو پیلا منی زو کے اندر ہے نا یہ مادی اس کی ہے اصل میں وہ مادی اس کی ہے یہ مادی اس کی ہے اب وہ کڑا ختم کرے گی نا اس کو ہم اس پیلے کے ساتھ چھوڑ دیں گے اس کی مادی کو اس کے ساتھ یہ ایک ہی رنگ ہو جائے گا اور وہ ایک رنگ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ مادی ابھی کڑا کا جس طرح یہ کڑا ختم کرتی ہے نا تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ دو جوڑے انشاءاللہ ہم چینج کر دیں گے ابھی ہم سب سے پہلے انڈے کو سنبھال دیں بہت قیمتی انڈا ہے گبر دیکھ رہا ہے پتر ہے یہ کرلہ تو نہ پڑھے یہ کرلے نے ساٹھا کو بچہ بچہ مار دیتا تو تیری خیر نہیں ہے ٹھیک ہے اتیان رکھیں کوئی بھی کرلہ یہاں سے گزرے ختم کر دیں اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستوں کے آلیں ٹھیک ہیں خریت ہے فارم پر جا رہے ہیں جی آج اپنے پرندوں کے لیے پالک بھی لے کر کیونکہ یہاں پہ گھاس وغیرہ ختم ہو گئی ہے رستے میں سے یار یہ ایک فراڈی بندے کو اٹھانا تھا تو یہاں پہ بیر کھا رہا تھا میں نے کہا یار کوئی دو چار دانے میرے لیے بھی لے ہو انٹے مار مار کے پورا درخت اس نے جاڑ دیا لیکن بیر مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں گرہ آوے آباس اللہ بندہ باقی نقصان کرنے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں گھنٹہ ہی سے پورا ہو گیا ہے یہاں پہ فارم ہے تو یہاں پہ آیا تھا یہ کچھ تھوڑا سا کام ہے آج ہم نے جناب جو کام ہے نا وہ آج شروع کرنا ہے لاؤ یار میٹھے ہیں میٹھے 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 باتے دینا لیں جی دوستو کبھی یہ بیر ہوتے تھے سارا دن ہم لوگ توڑنے کے لیے آتے تھے گاؤں کے اندر جب سے جدید دور آیا موبائل آیا اتنا ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم جا کے جنگل سے بیر وغیرہ توڑ گئتا ہے چلیں آج چیک بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا کام بھی ہے آج دوستو جو ریزے کا گیب آوے والا سسنس چلتے ہیں اور ہم پہ ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں دیکھیں جی آج یہ بھی ٹائم سے آ گیا جناب والا کبھی پہنچ گئی ہے ہر رمزی خیرہ ٹھیک ہو یارو کل کیاری کو میں بڑھائی ہے پانی لائے آئی بیجہ چھٹ سکتے ہیں اوہ پہلی پہلی کیاری جری پہی ہے کل بیجہ میں پانی لائے اتنامی بیجہ کوئی نہیں مجھے کیوں کام خراب ٹھیک ہے چلیں کچھ کرتے ہیں جی وہ کل وہ کہہ رہے ہیں پہلے پانی لگانے سے پہلے جو نا بیپ ڈالنا پڑتا ہے میں نے ایسے ہی پانی پلا دی آئی چچا وہ نہیں تھی نا آئی دی آیا جو کھڑے ہی کو آ دے زمین کو سارا چلیں وہ بھی کرتے ہیں دوستو پارم میں آئے ہیں جی ماشاءاللہ آج کومنٹ آپ کے پڑھ پڑھ کے جو ہے نا دوستو بہت پریشان ہے گیو اوے گیو اوے گیو اوے اب دوستو ہم نے خود تو بچے نکالنے نہیں ہے انہوں نے نکالنے ہیں روزانہ بندہ کیو ہوئے کے نایم پہ ویڈیو بنا آکے لائک لینا کومنٹ لینا میری عادت نہیں ہے بھائی بندہ ویسے کام کرے لائک ملیں اچھی بات ہے اب روزانہ آپ کو بولوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں جب ہوگا تھوڑا ٹائم پراسسس تو لگتا ہے چچا وہ اینڈ ڈالا جرہا کوکڑ کھڑے کلہ کھڑے انہیں انڈے آج ہیں پھر آپ کو بھی راضی کر دی ہے صرف اور صرف اسی ریزے کی مرگی نے ساتھ انڈے دی ہیں آپ اس حالت کی خود ہی وہ کر لیں کہ مرگی نے ابھی پٹھی ہے دوسرے تیسرے ٹائم انڈے دے رہی ہے تو صرف اور صرف سات انڈے اس نے دی ہیں چار لکھیے کی پٹھی ہے اور چچو کو میں نے بولے اور کوئی انڈہ اس کے ساتھ نہ رکھے کیونکہ مکس ہو جائے گا پتا نہیں چلے گا بریڈ آئی ہے نہیں تو میں نے ان کو ویسے شام کو کہا تھا کہ انڈے رکھیں لوگ جہاں نہیں چھوڑ رہے کمنٹ ہی کمنٹ ہے تو میرے کیا رات کو انہوں نے رکھ دی ہیں ہم اٹھاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھتے ہیں کہ گیو آوے کہاں تک پہنچے آپ کا لیں دوستو مبارک کو سات انڈوں کے اوپر مرگی بیٹھ چکی ہے حالانکہ رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے نیچے کو تقریباً دس پندرہ انڈے تو رکھیں سکتے ہیں پندرہ سولہ لیکن ہم نے اتنے ہی رکھی ہیں کہ جتنوں کا ریزلٹ اچھے سے اچھا ہے اب دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کی فرٹائلٹی آئے اگر فرٹائلٹی نہ نہ آئی تو اس بندے کے سارے وال ہم نے تراش دینے ہیں جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے وال کی میرے وال جارت ٹھیک ہے تیتا کسور ہے سارا اللہ بندہ تیری نحوزہ سے یا مجھنی دن آل جا رہتا یہ لوٹ ہے لا بات یقین کربرا برتی ہیں اچھا دوستو انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے نا دوستو بس تھوڑا ٹائنگ ویڈ کر لیں تین دنوں کے بعد جو نا فرٹائلٹی ظاہر ہو جاتی ہے یعنی آفٹر تھری ڈیز ہم آپ کو بتا دیں گے کہ انڈوں میں فرٹائلٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ ان شہزادوں کو دیکھیں انہوں نے بھی اپنی رونک لگائی ہوئی ہے تو ابھی آج انشاءاللہ دوستو ہم اپنا جو ریزہ برڈ ہے نا ہم اسے لے جائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا خانہ خالی ہو جائے گا اس کے اندر فی الحالہ ہم کوئی لسانی چھوڑیں گے چلیں چل کے پالک بھی ڈالتے ہیں یار ادھر آؤ اسد آپ ادھر آؤ آؤ یہ پالک لے کے آؤ نا یہ ان کو پالک بھی ڈالتے ہیں اس دن والی ماشاءاللہ سے ہماری مرگی بیٹھ گئی ہیں میرے خیال یہ دیکھیں بلکل یہ کنفرم گھڑک ہو گئی ہے سارے انڈے اس کے نیچے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ایک ہی جگہ پہ اس نے جمع کی ہوں ہیں دیکھیں تو صحیح ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار ارمزی دوسر نیچارڈ میڈی آدھر یہ انٹے اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا یہ دیکھیں یار یہ ہلتی ہلتی ہے یار یہ اس کے ساتھ چار انٹے لگاؤ سائیڈوں پہ نا یہ ہل رہی ہے ادھر والی سائیڈ پہ بھی لگاؤ چاروں سائیڈوں پہ لگا دیں یہ ہلے نہ ہلنے کی وجہ سے انڈے باہر بھی گر سکتے ہیں مرگی بھی بیچاری جو ہے نا یہ اس کو سیدھا بھی کرتے ہیں ایسے اس کو لگا دیتے ہیں ادھر بھی لگا دیں ایک ایسے ادھر والی سائیڈ پہ بھی وہ بار بار کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر بیچاری پریشان ہوتی ہے چچا کالی تھا دو ککنی بیٹھ ہیں انڈے لہایا نے انہیں دوہائیں کوئی نہیں لہایا بیلکل این اپڑا کھامت روٹی باس کل میں آیا ہوں یار دیکھ کے گیا ہوں مجھے بڑی امید تھی کہ دونوں نے انڈے اتارے ہوگے لیکن دونوں ہمارے ساتھ کر گئی ہیں دوکھا اچھا انہیں کو میاں تھا داڑھی ہے انہتا سے تو دو میں انہیں ہو گئے ہیں ان کو کھلا کھلا کے تھگ گئے ہیں کوئی انڈے چھنٹے نہیں ہے دیکھیں یہ سانڈ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے اسے کرتے بھی ہم سی بھئی ہیں وہ آپ والی جو بڑی ماتی تھی ٹھولی رات کی پکا دی ہے ہم نے آپ نے مجھے دعوت بھی نہیں دی دعوت کس لیے دیتے ہیں بھائی میں نے کہا آپ کا دل ٹوٹ جے گا آپ کو کہ میں نے اتنی اس کی خدمت کی ہے ہم نے اس سے اتنا چرا ہے اس کو پکوڑے کھلا ہے سمو سے آپ نے ہمیں دعوت بھی نہیں دیتے ہیں دوستو میں نے بولا تھا کہتے ہیں انڈے نہیں جاتی میں نے کہا رمضان شریف کے اندر خود یہ روح افضاء پی رہے ہیں دودھ کی لسییں پی رہے ہیں دہی کی لسییں پی رہے ہیں مرگی بیچاری کو سکھا جو ہے نا وہ باجرہ دانا کے ظلم ہے نا میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ صبح کو اس کو جو ہے نا اپنا دہی کی لسی شام کو دو پکوڑے ساتھ میں روح افضاء کا گلاس اسے پلائیں انڈے دیں گی انہوں نے نہیں پلایا کہاں سے اس نے انڈے دینے تھے اس بیچاری کو انہوں نے خوشک باجرے پہ رکھا تھا خوشک دانے پہ اس نے کہاں سے انڈے دینے تھے آج ما شاء اللہ ہمارا یہ شرین دیکھیں کافی بڑا ہوا کھڑا ہے یہ تھوڑی تھوڑی چھاؤں بنا رہا ہے چھاترہ ہمارے کا یہاں پہ چھاؤں آ جائے گی اسی طرح کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان سب کھڑنوں کے آگے بھی نا یہ جو ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھے کے آگے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس طرح کہ نا ایک ایک تاکہ گرمیوں میں تھوڑی تھوڑی چھاؤں ہوئے گی نا ان کے اوپر جائے گی تو آج دیکھتے ہیں ہمارے اس بندے کے پاس ایک تائم نہیں ہوتا سب کے پاس لے جانے کی کوشش کرتی ہیں تھوڑا سا دروازہ کھول ہے اور یہ باہر جانے کی کوشش میں چلو آجاو پھر ہاں آبار اور گرمی بہن ہوا چلو آجا 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 چلو شاباس جاؤ 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 ہم کھڑے ہوئے ہیں لیں جی پانی شانی بھی باہر سے ہی پی رہے ہیں ابھی گاس وغیرہ تو نہیں ہے سارا سڑ چکا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم نے بھی پانی نہیں لگایا اصل گاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اندر چلتے ہیں جی ریزے کی صورتیں آل دیکھتے ہیں اور آج دوستو ہم نے اپنے برڈ کو سرپرائز یہ دینا ہے کہ ہم نے ان کا برادہ چینج کرنا ہے برادہ ہوتا ہے بہت ہیٹ اپ تو کوشش کر کے اندر اب ریز ڈالتے ہیں مرگا بھی بچانا اکیلا کھڑا ہوا ہے اب یہ کرنا ہے کہ ان کا سارا اندر سے برادہ نکال کے تھوڑی تھوڑی اندر ریز ڈالتے ہیں میرے خیال مرگیں ہیں ساری کڑک کوئی پڑی ہیں صرف یہ ایک چینی انڈے دے رہی ہے بس میرے خیال شاید یہ والی ایک ہنڈے دے رہی ہیں پیلے والی بھی شاید کڑک ہیں نہیں یہ ابھی میرے خیال ایک کھڑی ہوئی ہے تقریبا یہ بھی ہاف کڑک ہی لگ رہی ہیں اور اس کے بعد سلطان والی سلطان والی بھی ایک کڑک ہے دوسری بھی ہونے والی ہے چھوٹی چار لکھیے والی ابھی تک کڑک نہیں ہے وہ میرے خیال اندر بیٹھا ہوا ہے دوپ ہے نا گرمی ہے آج اندر سے براتا بھی نکالتے ہیں دوستو اسد ہمارے ساتھ ہے آج اسے کام پہ لگاتے ہیں سارا اندر سے بورا نکالنا ہے نکالوگے ہاں یار یہ تھوڑا تھوڑا پالک دو ان کو ڈالتے جائیں چاچا میں کوئی لگ دیا ایک کل گھا نہیں ویسٹینے کھڑے کوئی نہیں چلو شکرے میں پالک ہے نیا یہ اوپر سے توڑ لو نا یار اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو یہ لو کافی دن ہو گیا ہے میرے خل گاس نہیں نا ان کو ڈالا آئے ڈالی ہے پالا خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ میرے علم میں نہیں تھا میں نے تو کہا شاید گاس ڈلتا ہوگا گاس ہے نہیں نا چلو آجو بھئی آجو آجو یہ لیں جی ان کو بھی ہو گیا سب کو ڈالتے ہیں یار تھوڑا تھوڑا گاس یہ پیلا بھی آ گیا جی چل بھئی بانٹی سائیڈ پہ کر لیں اسے بھی ڈال لیں بس باہر والوں کو بھی تھوڑا سا ڈال لیں ذرا تھوڑا سا بچا بھی لینا چینہ بھی آ گیا جی گاس کھانے کے لیے آ گیا ویسے ہمارے پاس نہیں آتا اجوات الہی پہ یہ زندہ بھا ماشاءاللہ ہمارا یہ چینہ پیر بھی جو ہے نا دوستو انٹے بغیرہ دے رہا ہے اچھا چلیں ماشاءاللہ یہ دروازہ بھی لگا کے یہاں پہ بھی ہم نے ابھی جوڑا ایک شفٹ کر دینا اسے بھی ڈالو یار یہ ہمارے شیر کو بھی ڈالو آج شیر جو انشاءاللہ ہمارے حصیل فارم کی زینت بن جائے گا واپس لے جائیں گے پہلے یہ مرگیوں کو بلائے گا لیکن آج مرگی آنہی نہیں ہے اس کے پاس آج پتر تو کل نہیں ہے چلے کھا رہا ہے یہ بند کر دو دروازہ ٹھوڑی سے ہم باہر والوں کو پالک ڈالتے ہیں دوستو اب انتظار کریں تیسرے دن جب فرٹائلٹی اگر شو ہوتی ہے کیونکہ پہلے دن ہی میں نے آپ کو بولا تھا ریزے کی بریڈ نہیں آئی دعا آپ کی ہے آج آئے اگر نصیبوں میں ہوگی تو انشاءاللہ فرٹائلٹی جس طرح ہی شو ہوتی ہے نا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اگلا پراسیز اب آپ نے کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ تک بریڈ پہنچا سکیں گے اوکی ہو گئے چینل کر لیں سب سے گرائی بیل آئیکن لازمی تباہ دیں ہمیشہ رہے خوش ہمیشہ رہے آباد اللہ حافظ